محترم معزز بزرگان دین نوجوانہ نے اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑھائی بزرگی کی بریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں پچیس کے قریب قریب نبیوں کا تذکرہ کیا حالانکہ ہماری رہنمائی کے لئے انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے ان میں سے تین سو کے قریب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے محبوظ فرمایا نئی شریعتیں اطا فرمائی نئی کتابیں اللہ نے انہیں اطا فرمائی اور ان میں سے قریب قریب پچیس رسولوں کے قریب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمائی اور اس کا تذکرہ اللہ نے ان کا اس لئے کیا کہ ان کا جو تذکرہ ہے ان کی جو زندگیاں ہیں اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں سیکھنے کی چیزیں ہیں اللہ عز و جل نے وہ نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے میں نے انہی نبیوں میں سے ایک بڑے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جو کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے میں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر ساٹھ پر ساٹھ اور ساٹھ پر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے وہ آیت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑی ترجمہ آیت کا کیا ہے وَقَال اور کہا یعقوب نے اور کہا یعقوب نے یا بنیہ اے میرے بچوں لَا تَدْخُلُوا مِنْبَا بِمْ وَاحِد ایک دروازے سے تم داخل نہیں ہونا لَا تَدْخُلُوا مَتْدَخِلُوا مِنْبَا بِمْ وَاحِد ایک دروازے سے مَتْدَخِلُوا وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِمْ مُتَفَرِّقَ اَلَجْ اَلَجْ دروازوں سے تم داخل ہو سبحان اللہ ایک نبی اور بہت بڑے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سبحان اللہ اللہ کی رسول سے صحابہ نے سوال کیا اے میرے نبی شریف زیادہ جو بولتے نا لوگ خاندان کے بارے میں ہمارا خاندان بڑا شریف ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے شریف خاندان کس کا ہے سبحان اللہ آج اس گرپن پالے کی مسجد سے آپ یہ آنسر لے کر جاؤ بڑا بولتے نہیں ہمارا خاندان بڑا ہم لوگ ایسے ویسے خاندان کے نہیں ہم کچھرا خاندان کے نہیں ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو ایسے سارے خاندانی لوگوں کے لیے رسول کی بیان کر رہا ہوں صل اللہ علیہ وسلم کہا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کیا نا اور نبی کا جو لفظ ہے یوسف ابن یعقب ابن عسیق ابن عبراہیم یہ میرے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے کریم تم شریف بولتے نہیں شریف ان کے والی شریف ان کے والی شریف ان کے والی شریف 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 کا بیٹا پھر شریف ایسے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے چار جنریشن کو گرایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقب ابن عسیق ابن عبراہیم کیسا ہے بیٹا نبی ہے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پڑ دادا بھی نبی ہے لاؤ اس سے بہتر خاندان لاؤ اس سے بہتر خاندان یوسف بھی نبی ہے علیہ السلام والد یعقب بھی نبی ہے علیہ السلام ان کے والد اسحاق بن نبی ہے ان کے والد ابراہیم بن نبی ہے چھوڑو یہ سب غرور تکبر خاندانوں پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے ان میں سے یہ ایک حضرت یعقوب ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں اے میرے بچوں ایک دروازے سے نہیں جاؤ اس کی شرح عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی بہت بڑے صحابی ہم اسے نوٹ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اپنا کوئی لفظ نہ ملے قرآن کی اس آیت کی شرح قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں انہو خشی علیہم علیعین وغالک انہم کانو ذوی جمال وحیعہ حسن فانلعین حق اللہ اکبر یہ ابن عباس کی تفسیر ہے اس آیت کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے میں نے عربی بھی نوٹ کیا تمہارے سامنے پڑا ہے انہو خشی علیہم علیعین ایک نبی کو ڈر ہو رہا ہے کس کو بے شک انہیں ڈر ہوا انہو خشی علیہم اپنے بچوں پر کس کا ڈر ہوا العین کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے یعقوب کو ڈر ہو رہا ہے یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہو رہا ہے کہ میرے بچے اگر سارے کے سارے کیوں اس لئے کہ ابن عباس کہتے وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا ذَوِي جَمَال بھائی کس کے تھے وہ بھائی کس کے تھے وہ تھوڑی تو خوبصورتی بھائیوں میں رہی ہوگی اگر حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہیں تو بھائیوں میں ذریع تو خوبصورتی رہی ہوگی وہی ابن عباس کہتے ذریع جمال وَهَيْ اَحَسَنَا شکل میں بڑے خوبصورت تھے اللہ نے بہت خوبصورتی انہیں عطا فرمائی تھی اگر یہ سارے گیارہ کے گیارہ بھائی یہ ایک دروازے سے اندر چلے گئے اور لوگوں نے انہیں دیکھا تو اس بات کا قوی اندشہ ہے ایک نبی یہ کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام میرے بچوں کو نظر لگ جائے گی اللہ خوہ کبر میں کس کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اس ممبر رسول سے نیا نیا ممبر بنا ہے میں پہلی بار چڑھا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کے جمعہ کے خدبے سے ہٹ کے ایک بخاری کی حدیث بتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر جمعہ کا خدبہ دیتے تھے خجور کا تنہ ہم لوگوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی ہے اس لئے تنہ کسے بولتے ہیں وہ بول دیتا آپ ہمارے بھائی جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں وہ جو قطرتے ہیں کندہ سبحان اللہ ہماری زبان میں جی وہ تنہ ہوتا ہے درخ کا تنہ ہوتا ہے وہ خجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ دیتے تھے آج نیا ممبر ہے اس لئے بول رہا ہوں ممبر کے لئے بھی ایک حدیث ہو جائے جی ایک عورت نے دیکھا مسجد کو عورت نہیں آنا چاہیے یہاں تو دنیا میں پہلا ممبر پہلا ممبر اللہ کے نبی کو بنا کر دینے والی ایک عورت ہے جی تم تو عورتوں کو اتنا گندہ سمجھ چکے ہو کہ مسجد کے دروازے تم نے ان کے لئے بند کر دیئے ہیں یہاں ایک عورت نے دیکھا میرے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے جمعہ دینے میں وہ کامپوٹیبل نہیں ہیں انہیں کھڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے اس عورت کا غلام سبحان اللہ وہ کارپینٹر تھا نجار تھا اس عورت نے اپنے غلام سے کہا فلان جگہ سے لکڑی لے کر آؤ لکڑی لائی گئی تین زینوں کا زین مطلب شڑیاں تین شڑیوں کا ممبر اس عورت نے بنایا اور اپنی طرف سے مسجد نبوی کو اس عورت نے ممبر گفت کیا سبحان اللہ پہلی مسلمان ہونے والی عورت مرد سے پہلے عورت مسلمان ہوئی اس دین کے لئے قربانی دینے والی پہلی عورت حضرت السمیہ رضی اللہ عنہ جان دینے والی مسجد نبوی میں ممبر دینے والی عورت بڑا مقام ہے عورتوں کا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جتنا مقام ابو بکر کا ہے تاریخ اسلامی میں حضرت خطیشہ کا اس سے کم نہیں ہے سبحان اللہ پھرحال بات آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ پہلی بار چھڑے مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے یہ بخاری میں حدیث ہے بازو سے آواز آنے لگی ابھی اسے مسجد کے باہر نہیں نکالا گیا تھا وہ جب خجور کا تنہ جو پہلے استعمال ہوتا تھا اسے بازو رکھا گیا تھا اس تنے کے اندر سے رونے کی آواز آئی بخاری میں حدیث ہے یہ تنے کے اندر سے رونے کی آواز آئی کیسے ایک اونٹ کا بچہ جیسے چھیک مار مار کے روتا ہے ویسا وہ تنہ رونے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدوہ چھوڑے نیچے اترے آپ نے تنے پہ ہاتھ رکھا وہ خاموش ہو گیا علماء کہتے ہیں نبی کی جدائی تنے کو بھی برداشت نہیں ہوئی کیا کہتے ہیں علماء بھئی یہ ادھر ادھر کی حدیثیں نہیں ہیں یہ بخاری میں ہے یہ اللہ کے رسول کی جدائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدوہ کے تنے کو برداشت نہیں ہوئی اللہ کے رسول نیچے ادھر کے ہاتھ رکھے تنہ خاموش ہوگا بہرحال آج کا جو موضوع ہے اس پر ہم چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس نے یہ تفسیر کی ہے ایک نبی کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے خوران میں ایک دوسری آیت کریمہ ہے سور قلم کی آیت ہے پچاس پر ایک آیت کا نمبر ہے اللہ کا فرمان دیکھو وَإِيَكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایسے لگتا ہے یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِيَبُسْوَرِهِمْ اپنی نگاہوں سے تمہیں پھُسْلہ دیں گے اپنی نگاہوں سے تمہیں تقریب دینے کی کوشش کریں گے لَيُزْلِقُونَكَ بِيَبُسْوَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ سبحان اللہ یہ ترجمہ شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ ہمارے نبی کے بارے میں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر نگاہوں سے تمہیں تقریب دیں گے آنکھوں سے تمہیں تقریب دیں گے اس کی شرعہ لمح ابن کثیر رحمہ اللہ اس ان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا گھورتے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دے اس آیت کے بارے میں ابن کثیر کا لفظ ہے وَفِهَادِ الْآیَفِ اس آیت میں دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنِ کہ بے شک نظر لگتی ہے اور نظر کی تاثیر ہے اللہ نے اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا قرآن کی دو آیتیں میں نے تمہارے سامنے ایک نبی کے بارے میں اور ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو آیتیں میں نے پڑھی ہے اللہ کے لئے مس ہو جمعہ میں مس ہو اللہ کے لئے میں گزارش کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے کر رہا ہوں کس کا اللہ کے لئے مس ہو میرے بھائیوں جمعہ میں مس ہو غور سے سنو تمہاری زندگیوں کا سوال ہے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہما رابی حدیث ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق نظر لگتی ہے نبی کہہ رہے ہیں حق ہے نظر کا لگنا حق ہے نظر لگتی ہے اور ساتھ میں اگر تخدیر سے آگے کوئی چیز جا سکتی تو یہ نظر میں اتنی طاقت ہے کہ نظر چلی جاتی اللہ اکبر سمجھنے والوں کے لئے اشارہ بس ہے اور سونے والوں کے لئے پوری بخاری پڑھ لیے تو بھی فائدہ نہیں ہے سمجھنے والوں کے لئے نبی کتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں تخدیر یعنی تخدیر میں لگ دیا گیا ہے یا اچھا رہے گا اچھا جیے گا مگر نظر میں وہ طاقت ہے کہ نظر سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تخدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی اللہ اکبر مسلم کی حدیث ہے کہاں سے اس کو ضعیب بولوگے یہ ضعیب مسلم کی حدیث ہے ابن عباس اس کے راوی ہیں دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ یہ حدیث پہلی بار جب میں پڑھا میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے کیا اتنی طاقت ہے نظر میں کیا نظر کا اتنا بڑا نقصان ہے آدمی کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے نظر سے جابر بن عبداللہ عنہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر من یموت من امتی غور سے سنو اس لفظ کو میجارٹی میری امت کی جو مرے گی اکثر میری امت میں جو موت واقع ہوگی اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ و قضائح اللہ کی تقدیر کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد وہ ہوگی نظر اس کے بالعائن اکثر معجہ ہوں گا وہ مرتے وقت کڈنی فیل رہے گا وہ مرتے وقت ہاتھ اٹیک رہے گا وہ مرتے وقت کوئی مگر اصل وجہ جو ہوگی اللہ کی رسول جو کہتے ہیں رواہ البزار ابن بزار نے روایت کیا رجالہ رجال الصحیح اور اس کے روایت صحیح ہیں کیا بولتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی اس امت کی جو مرے گی نظر کی وجہ سے آدمی مر بھی سکتا ہے اللہ اکبر آدمی کو موت بھی آ سکتی ہے ایک حدیث الحادیف الصحیحہ کے اندر موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی تصحیح کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش میں میں حدیث بولنے سے پہلے ایک سکنڈ کے لئے رکھتا ہوں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں مگر بولتا نہیں آج نہیں بولوں گا تو اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا یہ میری ذمہ داری ہے جو ممبر پہ کھڑا ہوں ایک آدمی آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ان کو بغیر سنت پڑے کے بیٹھ گئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے کیا کتنی اہمیت ہے اللہ اکبر کتنی اہمیت ہے اس نماز کی وہ صحابی نے کہا میں نے نہیں پڑا کھڑو بھئی دو رکعت پڑھو بات میں بیٹھ یہ خطیب کی ذمہ داری ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی جمعہ میں پہلے غصول گھر میں کیا گھر والوں کو بھی کرایا غصول کر آیا سبحان اللہ گھر سے وضو بنا کر اگر چل کر آیا پہلے وقت میں چل کر آیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا کسی کو تکلیف نہیں دیا کندھوں کو نہیں ہٹایا سبحان اللہ تو پھر اسے ایک خدم کے بدلے خدم خدم ایک خدم کے بدلے یہ ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب اور یہ خدم کے بدلے یہ ایک سال تحجد کا ثواب ملے گا اسے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے جی ہاں میں دیکھتا ہوں میرے کچھ ساتھی پلنہ گارڈن سے فریزر ٹاؤن سے مرکزی مسجد چار منار کو چل کر جاتے ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کچھ ساتھی جاتے ہیں مگر میرے بھائی آپ اگر آئے کسی کا کندھا ہٹا دیئے صرف اتنا کیا آپ نے تو آپ کا ثواب گیا میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں سے جب آپ لیٹ آتے ہیں جہاں جگہ مل رہے ہیں وہاں بیٹھو آپ اندر آنے کی کوشش اللہ کے لئے مت کرو میرے بھائی آپ کا خود کا ثواب آپ غارت کر لے ہوگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے برصبیل تذکرہ یہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا تیسری حدیث سن لیجئے جابر رضی اللہ عنہ ایک ہزار دو سو چالیس پر نو حدیث کا نمبر ہے الہ حدیث السحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد تدخل الرجول اللہ اکبر اکثر عیسیٰ ہوتا ہے دیکھو آدمی کو نظر خبر میں پہنچا دیتی ہے نبی کے الفاظ کیسے ہیں جی آدمی کو نظر نظر کا لگنا آدمی کو خبر میں پہنچائے نہیں مر جاتا ہے وہ اتنی بڑی تاثیر نبی کریم میں نے حدیث کا نمبر دیا ایک ہزار دو سو چالیس پر نو الہ حدیث السحیحہ حدیث رابی کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے اتنی تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں بتایا ہے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے مسند احمد سنن ابن ماجہ اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اللہ عز و جل اس میں نظر کا بھی ذکر ہے اور نظر نہیں لگنے کے لئے کیا کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے کیوں میں بول رہا ہوں ہمارے گھروں کی حالت ذرا چک کرو کیا ہے ہمارے دکانوں کی حالت ذرا چک کرو حضرت ہمیں بہت اچھے تھے آج ہمارے حالتاں خراب ہیں ہمارے کاروں باراں خراب ہیں گھروں میں پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر یہ فلاں چیز ہے سنو نبی یہ بڑی حدیث پہنے سے پہلے بخاری کے ایک حدیث پڑھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے ایک بچی تھی میرے گھر میں میرے کمرے میں ایک بچی تھی اس کا چہرے اس کے چہرے کے اوپر میری بچی جو بچی تھی کمرے کے اندر اس کے چہرے پہ ایک رنگ تھا زردی مائل رنگ زردی مائل رنگ نہیں سمجھیں گے آپ میں جانتا ہوں پیلے کلرکہ رنگ زردی مائل رنگ پیلے اس کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس بچی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے الفاظ سنو اس بچی کو نظر لگی ہے اس بچی کو نظر لگی ہے اسے رقیہ پڑو قرآن کی آیتیں پڑو نظر کی دعائیں پڑو تب جا کر یہ بچی کا چہرہ اچھا ہوگا حدیث کہاں ہے حدیث کہاں ہے بخاری میں کہاں ہے حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ہمارے گھروں کی حالتیں چک کرو ہم اس موضوع پر جمعہ کا خدبہ بھی نہیں دیتے ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا پریشانیوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں پریشانیوں میں کاروبار گزر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو سال میں ایک بار تین سال میں ایک بار کم سے کم ایک مرتبہ اس ممبر رسول سے کھڑے ہو کر نظر کیا چیز ہے کیسے وہ دور ہوتی ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کہیں میرے بھائی حدیث سنو سبحان اللہ اب یہ حدیث سنو سحل بن حنیف راوی حدیث کا نام کیا سحل بن حنیف ان کے والد روایت کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج و سارو معاہو کتنی پیاری حدیث ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو نکلے تو صحابہ بھی نبی کے ساتھ نکل گئے وہ سکتا ہے حدیث میں تذکیرہ نہیں ہے علماء کا عیسیٰ کہنا ہے عمرے کے سفر پہ نکلے ہوں گے یا حج کے سفر پہ نکلے ہوں گے اس لئے کہ جہفہ ایک مقام ہے ذل حلیفہ وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے جہفہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت سحل بن حنیف غسل کیے اس لئے کہ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے سحل بن حنائب غصول کیے حدیث میں لفظ آ رہا ہے وَقَانَ رَجُّلًا عَبْيَبْ حَسَنَ الْجِسَمْ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا انہوں کو سحل بن حنائب کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا کہتا وَقَانَ رَجُّلًا حَسَنَ الْوَجْ چہرہ بڑا خوبصورت والجلد ساتھ میں باڑی بھی بڑی اچھی تھی انہوں چہرہ بھی بڑا اچھا آپ دیکھیں آج بھی ہوتا ہے حج کے اندر وہ پانی نہ رہے ہیں یہاں تک کپڑے پہن کر بازو ایک آدمی جگہ نہیں ملتی وہ بھی جا کر اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں سحل بن حنائب پانی نہ رہے ہیں اور ان کو دیکھا آمیر بن ربیعہ نے یہ بھی نبی کے صحابی اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی آمیر بن ربیعہ دیکھنے کے بعد جو اللفظ آمیر بن ربیعہ کی زبان سے نکلا مَا رَعَيْتُ خَلْ يَوْم اس سے اچھا بدن میں نے دیکھا نہیں اللہ اکبر اس سے بہترین میں نے شکل بدن نہیں دیکھی خالی زبان سے نکلا تھا حدیث میں لفظ آتا ہے فَلُّبِتَ الصَّحَل فَلُّبِتَ الصَّحَل اچانک نیچے دھڑام سے گرے صحل رضی اللہ عنہ دھڑام سے فوراً گرے اور حدیث میں یہ بھی لفظ میں نے اسے بھی نوٹ کیا ہے وَاللَّهِ لَا يَرْفَعُ رَعَسَهُ وَلَا يُفِقْ چہرہ بھی ہلانی پا رہے تھے تھنڈے ہو گئے تھے نیچے سے اوپر تک اوپر تک تھنڈے صحل بن حنیب اور صرف سانس چل رہی تھی نہ یہ ہاتھ کام کر رہے نہ یہ ہاتھ کام کر رہے صحابہ پریشان ہوئے اللہ کی رسول کے پاس گئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا امام احمد نے اسے ذکر کیا امام ابودعود نے اسے ذکر کیا ہے حدیث سر طریقے سے صحیح ہے اللہ کی رسول کو بلایا گیا اللہ کی نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال نبی کا کس نے دیکھا ان کو کہا عامر ابن ربیعہ نے دیکھا بلاو عامر کو عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا اب میں نہیں پڑھتا اب رسول اللہ نے کیا کیا میں حدیث پڑھتا ہوں فَتَغَيَّدَ عَلَيْهِ غصہ کیے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَتَغَيَّدَ عَلَيْهِ وَقُل اور اس کے بعد نبی نے کہا عَلَى مَيَقْتُلُوا عَدُكُمْا خَاہ کیوں ایک آدمی ایک آدمی کو ختل کرتا ہے کیا لوگ سے کیوں ایک آدمی دوسرے بھائی کو ختل کر رہا ہے عَلَى مَيَقْتُلُوا عَدُكُمْا خَاہ فَإِذَا رَعَيْهِ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اب جو نبی نے عامر بن ربیعہ سے کہا ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ عمل کریں گے جی اس لئے میں نے کہا یہ حدیث میں ندر کی بھی بارے میں ہے اور ساتھ میں علاج بھی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَعِتَ مَا يُعْجِبُكُ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز یاد رکھو بھائی کوئی بھی چیز ایسی دیکھو جو تمہیں اچھی لگے اللہ اکبر کسی کا گھر اچھا لگے کسی کی گاڑی اچھی لگے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ اکبر اچھے لگے کسی کا کاروبار اچھا لگے کیا پڑھ رہے ہو بھائی سبحان اللہ نمبرات اچھے لگے کوئی بھی چیز دنیا میں اچھی لگے تو نبی نے فرمایا یہ بول دو اسے نظر نہیں لگے گی اللہ اکبر ماشاءاللہ اکتنی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ یہاں سے اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے اذا رائیت مائی اوشبک برکتا لہو برکتا لہو نبی کریم صلی اللہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا اسے کہو بارک اللہ کیا بولو سکھا دو بچوں کو بچپن سے بچوں کو سکھاؤ یہ لفظ اسے چھوٹا نہ سمجھو اس لفظ کو چھوٹا نہ سمجھو کوئی بھی چیز بچہ ہو گاڑی ہو کاروبار ہو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہماری زبان سے کیا لفظ لکھنے بارک اللہ کوئی اسے معلوم کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر اس جماعہ کا میرا ساتھی اس حدیث کو لے کر جا سکتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے پچھ سکتا ہے انشاءاللہ بارک اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے مبروک اللہ مبارک کیا بلتے ہیں اللہ مبارک اللہ تجھے برکت دے اللہ مبارک یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ نہیں میرے ہی نگاہوں میں یہ موتیاں ہیں یہ موتیاں ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو نظر لگانے سے ہم بچ سکتے ہیں اور اسے انشاءاللہ تکلیف پہنچانے سے ہم بچا سکتے ہیں میرے بھائیوں اسے چھوڑ کر کچھ اور چیزیں ہیں وہ بولوں گا انشاءاللہ میں جمعہ کو وقت پر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا کچھ لوگ نظر سے بچنے اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہاں سے جو میں بول رہا ہوں عقیدے کا اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو ڈرانے کے لئے میں نے یہ عنوان منتخب نہیں کیا ہے جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے نظر بھی اللہ کی مرضی سے ہی اس کے حکم سے ہی لگتی ہے اگر اللہ نہیں چاہے تو نظر بھی نہیں لگتی میرا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی ذات پہ اور توقع بڑھے اور ہم احتیاط برتنا شروع کریں جیسا کہ نبی نے برتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر اگر میں اس عنوان میں یہ نہ بولوں میرا عنوان ادھورا رہے گا پاک صاف بچے کو ایک ٹیکہ لگا دینا جی اور یہ سمجھنا کہ یہ کالا سا ٹیکہ یہ عقیدہ ہے یہ کالا سا ٹیکہ میرے بچے کو نظر سے بچائے گا نفع اور نقصان کی طاقت اللہ کی ذات میں ہے وہ ٹیکے میں نہیں ہے ابھی آپ ہسیں گے حالانکہ جمعہ میں ہسانا درست نہیں ہے کتنے جھاڑو کے کٹے ہیں جو جل جاتے ہیں نظر کے نظر ہو جاتے ہیں کس کے نظر لگی ہے کچھ کاریاں لے لو اسے جلاو اور جلا کر جو ہے نظر اتارو نہیں غلط طریقہ ہے نظر اس سے اترے گی نہیں اس سے نظر آگ سے نظر نہیں اترے گی اور کچھ ہماری یہ بھی ساتھی ہے سبحان اللہ جی آٹوں کے پیچھے ایک چپل لگا دیتے ہیں چپل سے نظر اتر رہی ہے ٹیکے سے نظر اتر رہی ہے اور کچھ ساتھی ہیں اپنے دکانوں کے اندر فٹکری سفید کلر کی آتی ہے نہیں اترتی نظر اس سے اور کچھ ساتھی ہیں گلے میں کالا دھاگا ہاتھوں میں کالا دھاگا نہیں اترتی نظر اس سے میرے بھائی اگر اس سے اترتی تو ایسے سارے کالے دھاگے والے آج دنیا میں سب سے امیر ہوتے بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھیرتے تھے یہ سب چیزوں سے نظر نہیں جاتی کیسے جاتی ہے نظر نظر کیسے جاتی ہے یہ آخری جمعہ میں وہی بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے کیا کریں گے تو نظر دوگو بہت تکلیف ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ تکلیف ہوگی یہ کام کرو اللہ تعالی نظر سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ کیا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے گا سب سے پہلی چیز اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے فجر کی نماز جماعہ سے پڑھو یہ ہوتا نہیں مولی صدر یہ چھوڑ کو دوسرا بولو فجر کی نماز جماعہ سے پڑھو کیوں کیوں کیا ملے گا جماعہ سے بڑے بڑے وعدے میں اس سے پہلے فجر کے بارے میں پورا ایک درست دیا ہوں میں بڑے بڑے وعدے لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ مگر فجر نہیں پڑھتے ہیں کسی مسجد کی اصل جماعہ دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھو کسی مسجد کی اصل جماعہ دیکھنا ہے لوگ بولتے ہیں لوگ بس نہیں آرہے ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اسٹینشن کی ضرورت ہے فجر میں کتنے ہیں فجر میں جتنے ہیں اس لیے کہ انہی فجر کے مسلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے اللہ اکبر ظہر میں نہیں آثر میں نہیں آثر میں ہے مغرب میں نہیں عشاء میں نہیں فرشتے آتے ہیں اور جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں اللہ کے پاس یہ اتنے مسلی فجر میں تھے فجر پڑھیں گے کیا ملے گا معلوم ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے یہ جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ فی ذمت اللہ جو فجر پڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اسے اپنی ذمہ میں لے لیتا ہے اور جسے اللہ اپنے ذمہ میں لے لے نہ اسے نظر لگے گی نہ اسے جادو لگے گا نہ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا پائے گا اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اللہ اکبر اللہ کے لئے فجر پڑو میرے بھائی اللہ کے لئے فجر پڑو میرے بھائی اسرائیل کا پرائی منسٹر کہتا ہے جب تک کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں نہ آنے لگے جس دن وہ فجر میں جمعہ کی طرح آئیں گے نہ سمجھ لو یہ جاک چکے ہیں اللہ اکبر فجر پڑو یہ پہلا طریقہ ہے فجر پڑھ کر بیٹھو اسی جگہ پر کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں میرے بھائیوں کو نماز ہوتے ہی ہمارا دوسرا سلام میں نہیں پرتا یہ گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں جاتے بھی نہیں گھر کو جاتے بھی یہ گھنٹے تک وہیں کھڑے رہیں گے وہیں باتیں کرتے رہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تم نے نماز پڑی ہے اسی جگہ بیٹھو اللہ اکبر کیا ملے گا ہٹنا نہیں اسی جگہ پر آپ نے جہاں نماز پڑی ہے وہیں بیٹھنے سے کیا ملے گا مادام فی مسلح یہ نبی کے الفاظ ہیں مادام فی مسلح جب تک وہ اپنے مسلح میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑی اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اللہ اس پہ تو رحم فرما اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعاوں کے آپ مستحق بنیں گے اور ساتھ میں جو صبح کے عذکار ہیں وہ عذکار بھی پڑھا کرو انشاءاللہ جی نہیں پڑھتے لوگ پڑھو اللہ کے لئے دس دس ہزار روپے ایک ایک علاج کو لوگ لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں لوگ بلتے ہیں علاج کراتے کراتے پیسے ختم ہو گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا میرے بھائی اللہ کے لئے بیٹھ سو مرتبہ پڑھا باز روایتوں میں یحی و یمید بھی موجود ہے سو مرتبہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی ایسی ساری چیزوں سے تمہیں پناہ دے گا انشاءاللہ یہ دوسری چیز ہے فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرے اذکار کی پابندی کرے اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق تا فرمائے کئی دکان والوں کو میں دیکھتا ہوں حافظ صاحب آجو ذرا مہینے میں ہزار روپے لے لو آ کے دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے چلے جاؤ حافظ صاحب کو برکت ملی تم نہ کیا ملی قرآن کون پڑھے ان کو برکت ملی ہے میرے بھائی اور ایسے بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں وہ تمہاری بھی برکت ذرا لے کے سے لے جاتے کبھی کبھی ساتھ میں جی وہ پڑھتے پڑھتے تمہاری برکت کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں تم پڑھو قرآن تم قرآن پڑھو سبحان اللہ دوسری تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے میں نے حدیث کے اندر بھی اسے آپ کے سامنے کہہ دیا نظر نہیں لگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر سیکھ لو یہ لفظ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں بارک اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم بارک ایسے الفاظ اپنی معاشرے میں اپنی سوسائٹی کے اندر عام کر دو انشاءاللہ ایک حد تک ہم نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تیسری بات ہو گئی چوتی چیز اگر کسی کو نظر لگی ہے یہ جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہو گئی اللہ سے دعا کر کر میں جمعہ کا خدبہ ختم کروں گا اس لئے کہ ہمیشہ میری اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی جیسا جمعہ کا خدبہ دے دے تھے میں بھی وہ اسے ہی جمعہ کا خدبہ دوں کم سے کم وقت میں جتنا ہو سکتا ہے جمعہ کا خدبہ کا جو اصل ٹائم ہے ایک دو منٹ رہتے ہوئے میں جمعہ کا خدبہ ختم کروں آج اللہ مجھے موقع دے رہا الحمدللہ آج اللہ مجھے موقع دے رہا الحمدللہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جمعہ کے خدبے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے ہمیشہ اکیلے میں رونے جیسا آتا ہے پریشانیاں پریشانیاں آ رہی ہیں اور کچھ علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو علاج کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اگر نظر لگانے والا معلوم ہے یاد رکھو کس کی نظر لگی ہے اگر معلوم ہے نبت پر نو پرسنٹ معلوم نہیں ہوتا اگر معلوم ہے تو حدیث میں طریقہ یہ ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل کرو یا وضو بناو وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا الحمدللہ یہ شفا کا ایک طریقہ ہے اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے اللہ اکبر اب کسے ملے اسے پگڑ کو آبا جی غسل کر میں اوپر ڈال لے تو یہ مت کرو کوشش مولی صاحبات جمعہ کے خطبے میں بول دالیں تیری نظر لگی رنگا تیری نظر لگی رنگا آخری میں تین چیزیں نظر کی تین قسمیں ہیں اسے ذہن میں رکھ کر یہاں سے اٹھو انشاءاللہ تعالی پہلی جو نظر لگتی ہے حاسدین کی لگتی ہے اللہ ہمیں حاسد کی نظر سے بچائے حاسد کی نظر سے اللہ بچائے دوسری قسم اپنے آپ کی ماں باپ کی اور اچھے لوگوں کی لگتی ہے اللہ اکبر اپنے آپ کی نظر خود کو لگتی ہے یاد رکھو ہمیشہ ابھی جو دو صحابی کا میں نے تذکرہ کیا میں اور آپ ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں میں اور آپ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں سہل بن حنیف اور آمیر بن ربیہ یہ ایک صحابی کی نظر دوسری صحابی کو لگی ہے اللہ اکبر نیک آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے خود آپ کو اپنے آپ کی نظر لگ سکتی ہے اللہ اب کیا کریں تب اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر ایسا لگے آپ کو آج میں اچھا دیکھ رہا ہوں آئینے کے سامنے آپ پھلکتا ہے انسان کو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں میں ذرا اچھا ہوں اگر ایسا محسوس ہونے لگے اپنے آپ کی نظر نہیں لگنے کے لیے سبحان اللہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جائیں آئینہ دیکھ کر جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی کیا دعا ہے اللہ اکبر کیا دعا ہے یہ اللہم اے اللہ تعالی میرا کوئی کبھال نہیں یہ رنگ میرا نہیں ہے یہ بال میرے نہیں ہیں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں میری کیا حسیت اللہ اللہم انت حسن تخلقی اللہ تُو نے مجھے اچھا بنایا ہے کیا لفظ ہے میری تخلیق کو تُو نے اچھا بنایا ہے یہ شکل و صورت تُو نے عطا کی ہے یہ ناک نقشہ تُو نے مجھے دیا ہے انت حسن تخلقی فحسن خلقی اللہ میرا کیریکٹر بھی اچھا بنا دے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے یہ دعائیں مانگنے سے اپنے آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ لا حول ولا قوت پڑھتے رہو ہمیشہ لا حول ولا قوت میرا کچھ نہیں پوری طاقت قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اپنی نظر سے اور والدین کے لئے بھی میں کہوں گا والد کی نظر بھی لگ سکتی ہے ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے ممبر رسول سے بول رہا ہوں ایسا ہان کے اٹھ کے نہیں جا رہا ہوں جی ہاں سب کی اسے بولتے ہیں العین معجبہ عربی زبان میں کسی کی بھی لگ سکتی ہے اس لئے دعاؤں کا ذکر کرے یہ نہیں لگے گی تیسری قسم علماء بیان کرتے ہیں العین قاتلہ ایسی نظر آدمی قتل بھی ہو سکتا ہے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ ایسی نظروں سے بچائے اللہ تعالیٰ جو طریقے جو مسنون طریقے نبی نے ہمیں دیئے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کر کے زندگی اور آخرت کو اللہ بہتر بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری زبانوں پر یہ پیارے پیارے جو الفاظ ہیں جس سے نظر نہیں لگتی ہے اللہ وہ الفاظ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی کے اندر اللہ ان الفاظ کو عام فرما دے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کی پجارت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کے جوڑے میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان بھائی کو اگر نظر لگی ہے میں اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں اللہ اسے نظر بس سے نجات عطا فرمائے اللہ اسے نظر بس سے نجات عطا فرمائے اللہ اس کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اللہ اس کے عمل کی اصلاح فرمائے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بیمار ہیں سب کے لئے دعا کر رہا ہوں الگ سے آپ کو چھٹی لے کر الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں جتنے بھی بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجلہ کامل آتا فرمائے خاص کر اس مسجد میں جماع دے رہا ہوں اس لئے اس مسجد کا اگر کوئی مسلی بیمار ہے مسلیہ بیمار ہے بچہ بچی بیمار ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اسے شفای آجلہ کاملہ آتا فرمائے بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے شرک کی بیماری اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدعات کی بیماری سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو دولت آتا فرمائے اور وہ بھی توہید کی دولت آتا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو دولت ایمان آتا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فالقرآن المجید و لفعن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم